امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل تیرے بن کے 12 اپیسوٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ڈراما سیریل تیرے بن بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ڈرامی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا ہے کی مرتسم اپنے روم میں آتا ہے سونے کے لیے جب وہ لیٹا ہے اسے میرب کے باتیں یاد آتی ہیں وہ بہت اپسٹ رہتا ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا پھر وہ سو جاتا ہے دوسری طرف وقاس اور انیلا ماں بیگم کے حرکت پر بہت غصہ رہتے ہیں انیلا کہتی ہیں یہ سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ ایسا جوتے کھائے گی وہ ہماری نازوں کی پلی بیٹی ہیں ہم نے اسے جوتے کھانے بھیجا کیا پھر وقاس کہتا ہے کر بھی کیا سکتے ہیں بہو ہے ان کی پھر انیلا کہتی ہیں ہمارے بھی حق ہے اس پر وقاس کہتا ہے وہ ہمیں ماں بھاپ ہی نہیں سمجھتی پھر انیلا کہتی ہیں آپ انور بھائی سے بات کرو جیسے بیٹی بنا کر ہم سے چھین کر لائے تھے باپ بن کر اسے باپ کی چھاؤں بھی دے کیوں بھابی بیگم کے آگے ڈال دیا ہے کیسے سب کے سامنے انہوں نے اسے تھپڑ دیا میری بیٹی کو تو میں نے پھول سے بھی نہیں چھوا ہے کہہ کر روتی ہیں دوسری طرف مرتسم کی نین سے آنکھ ہوتی ہیں تو میرب بیٹ پہ نہیں ہو رہتی ہیں وہ دیکھ کر مرتسم باہر آتا ہے اندر دیکھتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرب کہاں گئی پھر دیکھتا ہے کہ میرب چھت پر ہے وہاں جاتا ہے اور میرب سے کہتا ہے خود خوشی حرام ہے میرب کہتی ہے میں کہاں سے بھی کوت کر مروں تم سے مطلب اور ویسے بھی کسی کو بتا کے نہیں مروں گی میں اکیلی بھی نہیں مروں گی میں سب کو مار کر مروں گی مرتسم میرب کو کہتا ہے کہ تم اپنی غلطی مان کیوں نہیں لیتی میرب کہتی ہے تم لوگ کیوں نہیں مان لیتے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا کیا ہوا میں ان لڑکیوں کے ساتھ اٹھ کے ڈانس کر لیا اپنی خوشی کے لیے ان کی خوشی کے لیے تم لوگ تو اپنی عزت کا ہی معاملہ بنا لیے کتنے بیکورڈ سونچ ہیں تم لوگ کی مرتسم کہتا ہے بیکورڈ نہیں روایت ہے پھر میرب کہتی ہے اس کو روایت نہیں کہتے غرور کہتے ہیں لیکن میں اس سونچ کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی پھر مرتسم کہتا ہے تم اس سونچ کا حصہ بن چکی ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو میرب کہتی ہے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تمہاری بیوی بن کر تو میری بیزتی ہو رہی ہے اور تھپڑ بھی پڑ رہے ہیں مرتسم کہتا ہے میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور اگر میں وہاں ہوتا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر میرب کہتی ہے یہ باتیں کہنے کی ہیں جو میرے ساتھ ہوا سب دیکھ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے موں پر تھپڑ نہیں پڑا پر میری ذات پر تھپڑ پڑا ہے مجھے بتایا گیا ہے اس خید خانے میں کی کتنی کمزور ہوں میں بے بس ہوں پھر مرتسم کہتا ہے کہ میری بیوی ہونے کا ہرگس مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میں خید کر لیا گیا ہے تم ابھی بھی وہی میرب ہو سچ کا ساتھ دینے والی ہمت والی حوصلے والی اور پلیز خود کو اس گھر کا حصہ سمجھو پھر اتنی مشکل نہیں ہوگی trust me اور مجھے معلوم ہے ماں بہت سخت ہے لیکن دل کی بہت نرم ہے تم نے سب کے سامنے کیوں بتتمیزی کی عزت دو عزت ملے گی پیار دو پیار ملے گا پھر وہ نیچے جاتے ہیں پھر میرب پوچھتی ہے تم مجھے نیچے لینے کیوں آئے تھے میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میرب کہتی ہے کیوں مرتسم کہتا ہے ایک عجیب سا درد ہوتا ہے یہ تم نہیں سمجھو گی پھر میرب کو بیگم کا تھپڑ اور باتیں یاد آتی ہیں میرب یہ سب کے لئے مرتسم کو خسروار تہراتی ہیں دوسری طرف وقاس انور سے بات کرتا ہے انور کہتا ہے وہ میری بھی بیٹی ہے اس کے ساتھ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی لیکن اس میں میرب کی بھی گلتی ہے میرب کو یہ سب زیب نہیں دیتا وقاس کہتا ہے اس سے یہ سب پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے نہ میرب میری زندگی کا سرمایہ ہے جو میں نے تمہیں دے دیا پھر انور ماں بیگم کے پاس جاتا ہے ہمارے خاندان میں عورتوں پہ آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا گیا ہے ہمیں اسے اصول کے اہمیت سمجھنی چاہیے یہ اصول ہے کیا یہ نہیں کہ مار پیٹ اور زبرن اسے ہم سکھائیں یہ اصول ہے کیا ماں بیگم کہتی ہے انور تم فضول کی بحث کر رہے ہو تو پھر تم بتاؤ کیا طریقہ ہے تمہاری بیٹی کو سمجھانے کا انور کہتا ہے پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے مریم اور حیاء کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے ویسا اسے بھی بنائیے ماں بیگم کہتی ہے وہ میری بہو ہے پھر دوسری طرف میرف تیار ہو رہی ہوتی ہے اس کی چین اُلد جھاتی ہے پھر مرتسم اسے چین پہناتا ہے پھر وہاں ملازمہ آ کر کہتی ہے ناشتہ لگ گیا ہے ماں بیگم بلا رہی ہے مرتسم کہتا ہے آپ جائیے ہم آتے ہیں پھر ملازمہ باہر آتی ہے وہاں حیاء اسے روکتی ہے کیا صورتحال ہے اندر کی پوچھتی ہے وہ کہتی ہے بی بی بہت بڑی گربر ہے ایک تک کیا سوفے پر ہے ایک تک کیا بیٹ پر حیاء کہتی ہے تم یہ بات ماں بیگم یا مریم کو نہیں بتاؤگی وہ بہت خوش ہوتی ہے پھر مرتسم میرف کو کہتا ہے ناشتے کے ٹیبل پر تم جیسا میں رہوں ویسا رہنا میرف کہتی ہے میں تمہیں فالو نہیں کروں گی پھر مرتسم سمجھاتا ہے ای نو تم نے یہ شادی دل پر پتر رکھ کر کی ہے لیکن اب جیسا میں کہوں ویسا کرو پھر دونوں ٹیبل پر جاتے ہیں وہاں حیاء مرتسم کو چائے ڈالنے لگتی ہیں ماں بیگم کہتی ہے رہنے دو اس کی بی بی آگئی ہے بنا دے گی چائے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرک تم مرتسم کے لئے چائے نکالو کہتی ہے ماں بیگم مرتسم کو ناشتے سے فارق ہو کر ان کے پاس آنے کو کہتی ہے پھر مرتسم ماں کے پاس آتا ہے ماں کہتی ہے زندگی میں پہلی بار تم نے مجھے سلام نہیں کیا مرتسم کہتا ہے آپ نے میری بیوی کو دھپڑ مارا ہے ماں بیگم کہتی ہے کیا بیوی ماں سے بڑھ کر ہے مرتسم کہتا ہے ہر کسی کا اپنا مقام ہے ماں بیگم کہتی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے کیا کیا مرتسم کہتا ہے اس نے جو کیا اس کی سزا میں دوں گا اسے آپ نہیں اسے پیار سے سمجھائے تو کوئی عام لڑکی نہیں ہے اس گدی کے جانشین کی بیوی ہے اسے اس کی جگہ پر رکھ کر سونچے اور برتاؤ کرے اگر آپ میرب سے ایسے ہی کرے گی تو کل کو کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا میری اور آپ کی بھی نہیں کرے گا ماں بیگم کہتی ہے کیسے خابو کرے اسے پھر مرتسم کہتا ہے ذمہ داری دالے اس پہ ماں بیگم سمجھتی ہے مرتسم اس کو اس کی جگہ دینا چاہتا ہے سوچ کر بہت ناراض ہو جاتی ہے ماں کہتی ہے مرتسم میرا خیال ہے کہ اب تمہیں یہ مرید مزارے چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ تم تو بہت جلد زن مرید ہونے والے ہو پھر مرتسم کہتا ہے آپ کی دعا چاہیے ماں زن زر دونوں خائم رہیں گے اللہ حافظ کہہ کر چلا جاتا ہے پھر میرا پوچھتی ہے کیوں بلایا تھا ماں بیگم نے تم نے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا مرتسم کہتا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کہتا ہے دیکھو میرا وہ اس گھر کی بڑی ہے تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے پھر ملازمہ آتی ہے میرا بی بی آپ کو ماں بیگم بلا رہی ہے کہتی ہے اور یہی پر ہی ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی